بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت تکلیف غم اور دکھ کا دن ہے اور آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا حضرت امام حسین کی شہادت یقینا ہمارے لئے ایک سبق ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کس دکھ کس قرب اور کس تکلیف سے گزری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو بھی انہی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب آتے ہیں سیاست پر جو ہماری ایک طرح کی جوب ہے میں پہلے آپ کو ایک خبر دے دوں پھر اگلی خبر بتاؤں گا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گول ہوا ہے کیا وہ وزیر آزم ہاؤس سے گول ہوا ہے کیا وزیر آزم اس میں شامل تھے یا اس میں نواز شریف شامل تھے پوری نون لیک شامل ہے یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو واپس اس سٹوری پر لے کر جانا چاہتا ہوں جو ڈان نیوز کی سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان پھڑا ہے پھر میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ ایک اہم صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف واپس آنے لگے تو ان کی واپسی روکنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ جناب وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں لیکن اصل ڈیویلپمنٹ اب آئی ہے اب ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ایک انٹرویو آیا اور اس انٹرویو کے دوران ہوا تو یہ کہ ظاہر ہے کہ نواز کی گیم چل رہی ہے اور خاجہ صرف جب کہتے ہیں کہ ہم نے پانچ نام شورٹ لسٹ کر لیے ہیں اور پھر خاجہ ریاض جو راجہ ریاض ہیں وہ یہ کہیں کہ ایک ایک اکانومسٹ کا نام بھی میں دوں گا اور دو سیاست ناموں کے نام دوں گا تو اس دوران اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی خبر یہ ہے کہ خاجہ حاصف نے ایک انٹرویو دیا سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ سیاست سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مگر انہوں نے بتایا کہ اپریل دوہزار انیس سب سے پہلے جان لیں کہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت آتی ہے اگست کے اندر وہ اوتھ ریتے ہیں تو اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل تو کموں بیش آٹھ مہینوں کے بعد نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر حکومت سنبھال لیں اب یہ اصل بات نہیں ہے اس میں خاجہ حاصف یہ بتاتے ہیں کہ وہ جیٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے اس دوران ان کو فون آیا پنڈی اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی اور ان کے مطابق یہ سرون جنرل کے ساتھ ان کی ملاقات تھی منصور علی خان نے اپنے وی لاغ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اب سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حکومتیں بنانے گرانے میں صرف آرمی چیف مطلب اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل باجوا تو نہیں ملا یہ بات تو تہہ شدہ ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ اپریل 2019 میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے یعنی اگر میں آپ کے سامنے اس وقت باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہوں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر گوگل کیا جائے جس میں یہ لکھا جائے کہ ڈی جی آئی ایس آئی 2019 تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جنرل آسم منیر 17 جون 2019 سے اکتوبر 2021 تک وہ کام کرتے رہے اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کی یہ ساری صورتحال تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس صورتحال پر کام کیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ان کا ٹینیور 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسم منیر تھے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کی کوئی بات کی جا رہی ہے تو جنرل باجوا کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا خفیہ ادارے کی اس وقت کیا پوزیشن تھی یہ وہ اہم بات ہے جس کو کہ کیا مسلم لیگ نون اس وقت یہ تاثر دے رہی ہے یا موجودہ آرمی چیف کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے چونکہ اس وقت یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے حوالے سے کہیں یہ بات تو نہیں کہہ رہی کہ ہم ساری چیزیں کھول کے لے آئیں گے تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کو انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے اس وقت آرمی چیف کون تھے تو تھوڑی سی ایکویشن ہمیں سمجھ آتی ہے اب یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی ہے تو کوئی لمبا پلان ہے جس کو وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کریں گے اس دعوے کے بعد کیونکہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ آرمی چیف تھے تو منصور علی خان کے مطابق اس وقت دوسری طرف یعنی ظاہر ہے وہ پنڈی بنتا ہے جہاں پر حل چل ہے چونکہ اس وقت فوج کی جانب سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی کہ ہم نے آفر نہیں کی تھی اور خاجہ آصف کسی سرونگ جنرل کے ساتھ نہیں ملے تھے تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس پاکستان میں کھل گیا ہے انٹرویو تو بڑا نارمل سا تھا جو انہوں نے دیا منصور علی خان کو لیکن جب انٹرویو سے باتیں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو معلوم پڑا ہے کہ معاملہ کافی آگے چلا گیا ہے پھر خاجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ ایک تو یہ معاملہ تھا اس کے بعد جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے تو اس وقت ان سے میڈیا ہاؤس کے مالک ملنے آئے انہوں نے انہیں فون دیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات کریں جب ان کو یہ فون دیا تو جناب اس طرف سے پھر آفر آئی کہ آپ کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم نہیں بننا چاہتا تو اب خبریں یہ ہیں کہ پنڈی کے اندر حل چل ہے لیکن یہ جو خاجہ آصف نے انٹرویو دیا ہے یا یہ جو باتیں وہ بار بار کر رہے ہیں کیا یہ وزیراعظم ہاؤس کی مرضی سے ہوئی ہیں کیا وزیراعظم ہاؤس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گول کر رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس حاگڈار والے نام پر بھی وضاحت دینے کے لیے خاجہ آصف کو ذمہ داری دی گئی تھی خاجہ آصف اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ اپنے متحت ایک ادارے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور وہ نون لی کی کیچن کیبنٹ کے پارٹ سمجھے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا امپورٹن نکتہ ہے ناظرین اکرام اب اس سارے سینیریو کے دوران جب صورتحال اس قسم کی ڈیویلپ ہو رہی ہے تو عمران خان کو بھی اندازہ ہے عمران خان نے بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس ہنگامی اجلاس کے حوالے سے یہی ان کو ڈار ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو صورتحال کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اب اس وقت عمران خان نے جو اجلاس بلایا ہے اس اجلاس کے حوالے سے ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس آج یوم اشور ہے چھٹی ہے پاکستان میں لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے آج کور کمیٹی کا اجلاس کیا اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی ملک کی مجموعی صورتحال آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے عراقین کے کردار کا بھرپور جائزہ کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف اگر روکتی تو یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم رک سکتی تھی تو چیئرمن تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے عراقین کے کردار کی بازابتہ تحقیقات کی منظوری سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی یعنی ایک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمن تحریک انصاف کو ملاحظے کے لیے پیش کرے گا شبلی فراز کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پولیسی سے انحراف کے مرتقب افراد کے خلاف تعدیبی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریکیں صاحب نے اس پر باقیدہ کمیشن بنا دیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سینیٹر شبلی فراز جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ عمران خان کو ریپورٹ پیش کریں گے اور ریپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے آگے چل کے وہ اس کے اوپر باقیدہ ایکشن لیں گے تو یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بارحل عمران خان کا ایک بڑا دبنگ حکم ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم کو جاری کیا ہے کہ اس پورے سینیریو کو کسی طرح سے سوٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور ان کے ووٹر کو ان کے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا